موسیقی 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 خواب نمی آشمی صاحب سپریم کوڈ کا محترم جسٹر سحبان موسیقی 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 اور عدالت کی ایک اہم ترین جج کے اوپر اس قسم کے الیگیشن بھی ٹرائل ہو رہے ہیں کیا کہیں گے سلسلے میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے گوزیلا ان کا اسپنوی نام گوزیدہ ہے اور شادی کے بعد زرینہ گوزیلا کے نام سے پاکستانی جو شراختی کھاڑا ہے اس پہ زرینہ گوزیلا لکھا ہوئی سپینش ہیں سپینش ہیں وہ بائی برت اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا خیال انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہوگا تو میں نے انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ویڈیو بیان دیا ہے اور ڈاکومنٹس دیئے ہیں تو اس کے بعد میرا تفسرہ وہی ہے کہ جیسا کہ آج کے کیس کی سماعت شروع ہوتے ہی یعنی کہ گوزیلا کے ویڈیو بیان سے پہلے جسٹر سے مقبول باکر نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں اتصاب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے میں ذاتی طور پر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے میں ایک شہری ہوں میں نے عدالتی کاروائی دیکھی ہے میں نے عدالتی کاروائی میں گوزیلا کی جو پاکستان میں اس نے کیا بنایا پیسے کیسے آئے پیسے وہاں کیسے گئے جو منی ٹریل دی ہے میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدالتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے لیکن میں ایک شہری کی حیثیت سے اس سے متاثر ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ جب ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا تو وہ روئی بھی تھوڑی سی عبدیدہ بھی ہوئی تو عدالت نے کہا کہ آپ نے جو وضاحت دیئے میں ہم اس سے خوش ہے اور آپ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں ہمیں ان پر بروسہ ہے میں ان کے ریمارکس دے رہا ہوں یہ فیصلہ نہیں ہے یہ ریمارکس ہے ریمارکس آپ کو دے رہا ہوں جو بھی ریمارکس ہوتے ہیں وہ دیئے ہیں فیصلہ تو بھی آنا ہے تو جتنی میں نے ان کی دیکھی ہے کہ جو ان کی منی ٹریل میں انہوں نے اپنے پاکستانی شراختی کارڈ ہے اس کو نہیں استعمال کیا ہوا انہوں نے اس پانوی جو پاسپورٹ ہے اس اس پانوی پاسپورٹ پر سٹینڈڈ چیارڈڈڈ بینک میں دو اکاؤنٹ کھولے ہیں ان اکاؤنٹ میں کیسے پیسہ آتا ہے یہاں پر ان کی اگر ارازی ہے جہاں بھی ان کی ارازی ہے اگر اس سے کوئی آمدن ہوتی ہے تو جناب وہ دو ہزار اٹھارہ کے جو گشوارے ہیں ان میں سارے وہ زہر کر چکی ہیں اور ابھی آخری ٹیکس انہوں نے اٹھتر لاکھ روپے دیا ہے جو یہاں سے آمدن ہوتی ہے تو اتنی تفصیل کے ساتھ وہ ایک تو بنی ٹریل تھی تھا جو کتری شہزازہ پیج رہا تھا اور یہ جو بنی ٹریل ہے میں ان دونوں میں فرق محسوس کرتا ہوں یعنی آپ نے بڑا بڑے خوبصورت آپ نے تفسرہ کیا ہے اور بلکہ آپ نے میں ساری ابزرویشن جو رمارکس دین جائے سے بانے وہ آپ دیکھیں لیکن وجہ یہ ہے کئی دفعہ ابزرویشن فیصلے نہیں ہوتے یہ تو بات درست ہے اب یہ ہے کہ بات اگر آگے چلتی ہے اس میں ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ٹریل جوڈیشنل کاؤنسل میں ہوگا میں نے آپ سے لیکن اس کے کانسیکونسز بھی پاکستان کی سیاست میں جس طرح اس سے پہلے آپ کے سامنے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلے یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو دو مین ادارے ہیں پہلے عرض ہیں نہیں سر میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ آج صرف ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا ہے یا ججوں کے کچھ ریمارکس آئے ہیں یہ کیس نہ ختم ہوا ہے نہ اس پہ فیصلہ ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمیل نہیں کر سکے جو ویڈیو بیان گوزیلا میڈم نے دیا ہے جو اس میں اگر خامیاں ہیں جو ہم تلاش نہیں کر سکتے تو یقینی طور پر اگر اس میں خامیاں ہیں تو عدالت کے سامنے آئیں گی فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ساری بات اس کی مان لی جائے باتیں سن رہے تھے تو وہ بھی یعنی جو عدالتوں میں اس قسم کے کیسی چلتے ہیں اور خاص طور پر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا کہ کل آپ نے دیکھا کہ موزے جاجی ہیں وہ اپنی کوٹ سے سیدھے وہاں کوٹ میں چلے گئے اور پھر اس وقت سرکاری جو وکیل تھے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے لیکن انہوں نے یہ سوالت دی گئی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی طور بھی ہم تو سب یعنی عدلیہ کا اعترام بھی کرتے ہیں لیکن یہ عام شہری جس طرح کئی بے تاشاک کسی جس سے پریارٹی وائز جیسے کل بھی آپ نے خود دی اور میں نے بھی پروغرام کیا تھا کہ پڑے اہم مقدمات انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلے ہوں گا اگر یہ ایسا ہوتا ہے جس طرح جائی صاحب آن نے جس طرح صاحب نیجے بھی کہا تھا کہ کئی جمہوری حکومتیں ایسے واقعہ سے جا بھی چکی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بران اگر پیدا ہوتا ہے تو یہ لمبی لڑائی ہے یا مسئلہ سارٹ اٹھو جائے گا پاکستان میں آج جو عدلیہ ہے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں وروسہ کرتا ہوں اور عدلیہ کے بہت پرانے نہیں پچھلے تین چار دن میں کچھ ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جن کو میں سلام کرتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا یا عدلیہ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے یا اس گٹھ جوڑ سے اس فیصلے پہ کوئی اثر نہیں ایسا ہونا بھی نہیں جائیے ایک غیر اس وقت عدلیہ جو ہے تو اگر وہ عدلیہ جو ہے آپ کو غیر جانبدار قدر غیر جانبدار ماضی کے مقابلے میں ماضی میں آپ نے بڑی مثالیں دیں کل میں نے جسٹر ساکب نصار صاحب کے پر بھی میں نے تنقید کی تھی لیکن جسٹر ساکب نصار صاحب کے پر بھی اس کے پر بھی کبھی دے دیا کریں سر جسٹر سا فتخار چود نہیں تو فساد کی جڑ تھا اس نے یہاں بڑے مصدر یہ ہے کہ اس کے بیٹے ارسلان بڑا کیس ہے کدھر گیا خود ہی سننا شروع کر دی یار اس کا تو عجیب و غریب چیف جسٹر ساکب پاکستان تھا اس نے جب ٹیلی وین پہ بیان دیا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں یہ گھر میرا نہیں ہے اگر یہاں کوئی کار کھڑی ہے تو یہ کار ہماری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی کار ہے نہ کوئی گھڑی ہے اور جس وقت ان کا بیان پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا این اس وقت ان کے اہل خانہ پوری فیملی دبائی میں شاپنگ کر رہی تھی کسی کے ساتھ اس سے زیادہ بیان کشن باتوں میں میں آنے جو کن کروڑ کیا ہے وہ ناظرین یہی ہے ٹائم یہ بھی گھزر جائے گا پاکستان کی تاریخی ایسی ہاد ساتھ سے بھڑی پڑی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹہ پاکستان میں کے اوپر جب حملے ہوئے اس کی تختیاں توڑی گئیں کچھ بھی نہ ہوا اور یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کی فیصلے دیکھا ذوالفکار بھٹوگا دیکھا پہلے ہی بہت زیادہ بہت زیادہ پیچھے لے جا چکی ہیں عام آدمی اپنے انصاف کے لیے درب درب دھکے کھا رہا ہے پاکستان میں انصاف مہنگا ہے اور ایسے کئی ایسے واقعات ہیں انیونی سال بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی فیصلے نہیں ہوتے اگر لاسٹ میں اگر چھوٹا سا بڑا ایک اہم خابر صاحب مزار چھوڑ کر لیا ہے کہ اختر مینگل صاحب نے کہا جو اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہا ایسے کاموں کے لیے اویلیبل تھے انہوں نے اپس میں بات کیا ہے ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے کس کی غربت بڑھتی جا رہی ہے یعنی زرداری صاحب کی جن کے اوپر بے عربوں خربوں روپے کی الیگیشنز ہیں یا جن کو ملنے ہیں وہاں یعنی ان کے پیسے منی لانڈرنگ کے اوپر کیس ہیں وہ مجید عبدالگنی کے اوپر یعنی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ غریب کون ہے پارشاہ صاحب میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کا جو سوال ہے یہ تاثب پر مبنی ہے کیسے ملک میں غربت نہیں ہے ان کی جو ڈیالاؤگ ہوا ہے انہوں کہاں ہے میں نے آپ سے بتایا نا آپ چٹکلہ دینا چاہ رہے ہیں اس چٹکلے کو میں نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ بلوچستان کی سیاست میں عصب زرداری کا جو کردار ہے اس سے آپ ان کو نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نے فون کیا ہے تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بلوچستان کی حکومت کے اندر حل چل مچے گی اور یہ جو ڈیالاؤگ ہوا ہے یہ اس بنیاد تو ہوا ہے بہت شکریہ خواب نہیں عاشمی صاحب ناظرین آپ نے پروگرم ہمارا دیکھا اور سنا جس طرح ہم کہتے ہیں آپ بہترین جج ہیں کال انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے اپنے مرالے خانہ کا خیال کی گا زندہ بات موسیقی